اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرے چینل میں خوش آمدید یہ الگی کے فور ٹن انورٹر ایسی بورٹ پہ ہماری اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان رش پروٹیکشن سرکٹ اور سافٹ سٹارٹر سرکٹ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کی مختلف جو سیشنز ہیں وہ دیکھے ہیں جس میں یہ پاور سپلائی ہے سٹینڈ بائی سرکٹ ہے اس سرکٹ کی کونیفیگریشن کے بارے میں کیونکہ اس کی کوئی ڈیاگرام نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو سٹیپ وائز سٹیڈی کرتے جا رہے ہیں تو آج کے سیشن میں ہم یہ والے کمپوننٹ دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں ایک ریلے یہ لگی ہوئی ہے بڑی ریلے یہ لگی ہوئی ہے ایک یہ ریزیسٹر لگی ہوئی ہے بیس وارٹ کی اس کے بعد یہاں پر کرانٹ سینس آئیسی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر اس جگہ پر یہ بریج ریکٹی فائر ہے یہ پیچھے بریج ریکٹی فائر اور اس کے بعد انڈکٹر میں سے کرانٹ گزرنے کے بعد چلی جاتی ہے آئی جی بیٹیز اور یہ جو ہمارے دو ریکٹی فائر لگے ہوئے ہیں ان ریکٹی فائر سے کرانٹ گزرنے کے بعد ہمارے اس کیپیسٹر بینک پر ڈی سی وولٹے جاتے ہیں یہ باتے ہیں چونکہ یہ بہت بڑی مقدار میں کیپیسٹرز ہیں چار سو چاس وولٹ کے کیپیسٹرز ہیں اور پانچ سو ساٹھ مایکرو فائرڈ ہے اس کے تو پانچ سو ساٹھ کا ایک ہے تو چار کیپیسٹرز اگر دیکھ لیں تو یہ دو ہزار مایکرو فائرڈ بن جائے گا اتنی کیپیسٹر ویلیو کو اگر ڈیریکٹلی چارج کیا جائے تو یہ بہت ہیوی کرنٹ لے گا تو وہ کرنٹ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی وہ کسی چیز کو ڈیمیج کرے گی انپوٹ پر اس کا پینتیس امپیر کا فیوز ہے تو وہ فیوز بھی اس کے آگے ٹکے کا نہیں کیونکہ کیپیسٹر جب خالی ہوتے ہیں بلینک ہوتے ہیں تو اس وقت وہ شارٹ سرکٹ بیہیو کرتے ہیں جلے اس سرکٹ کو دیکھتے ہیں جب یہ ماری پاور سپلائی آن ہو جاتی ہے یہ اکیس وولٹ آؤٹ کرتی ہے اس کیپیسٹر پر پن نمبر سات سے اس اپٹو کپلر کو سگنل آتا ہے سٹینڈ بائی پاور آن کا تو وہ کی آئیے دو سو اٹھتر آر پندرہ پی آئی پر سگنل آتا ہے یہ ریگولیٹر پندرہ وولٹ دے گا یہاں پر پانچ وولٹ دے گا یہاں پر جب یہاں پر سپلائی آ جائے گی مایکرو کنٹرولر آن ہوگا آن ہونے کے بعد جو پہلا کام اس نے کرنا ہے یہاں پر اس آئی سی کو کمارٹ دینی ہے اور اس چھوٹی ریلے کو آن کرنا ہے یہ والی یہ ریلے جب پاور آن ہو جائے گی اس کے آن ہونے کے بعد یہ سپلائی ان ریزسٹر سے گزرنے کے بعد یہاں پر آتی ہے کرنٹ سینس آئی سی پہ کرنٹ سینس آئی سی اے سی ایس ساتھ سو دس ٹی پہ آتی ہے اس کو ہم الہیدہ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرے گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اس سے کرنٹ گزرنے کے بعد جتنی بھی پچیس ایمپیئر تک اس کی لیمٹ ہے تو وہ کرنٹ یہاں سے گزرے گی اس سے آؤٹ ہونے کے بعد یہ ہماری بریج لیکٹی فائر پہ آتی ہے تو چلے اس سرکٹ کو ٹریس کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ ہے انپوٹ ٹرمینال اے سی انپوٹ ٹرمینال ایک انپوٹ ٹرمینال یہ ہے اور دوسرا انپوٹ ٹرمینال یہ والا ہے یہاں سے سپلائی ان ہونے کے بعد لائن وولٹج آتے ہیں اس چھوٹی ریلے کے کانٹیکٹ پہ اور اس بڑی ریلے کے کانٹیکٹ پہ یعنی دو ریلے کی کانٹیکٹ پہ سپلائی آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ہم سرکٹ ڈائگرام بھی ڈرا کر لیتے ہیں یہ ہماری سپلائی آئی یہ آکے ایک ریلے دوسری ریلے اور پیرلل میں یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ والا ریلے کا یہ ہے تھرٹی ایمپیئر کی ریلے یہ والی ٹی بیانوے ایس سیون ڈی ٹوالو ڈیش ٹوالو پوٹر اینڈ بروفیلڈ کی ریلے ہے تیس ایمپیئر دوسری ستتر وولٹ یہ اس کی کانٹیکٹ ریٹنگ ہے ابھی یہاں سے یہ جو کنٹ یہاں سے یہ ریلے جب آن ہوگی یہ کیسے آن ہوگی اس کے لیے یہ دو پوائنٹ ہیں یہ والے ایک تو پوائنٹ کامل ہے بڑی ریلے کے وائنڈنگ کے ساتھ اور اس کی وائنڈنگ یہاں سے یہ سگنل دیکھیں تو یہ یہاں سے اس آئی سی پہ آتا ہے یہاں پہ لگیئے یہ سکس فائی ڈبل زرو فور ULS 2004 کی طرح کی آئی سی ہے اس کو کمانڈ سگنل آتا ہے یہاں سے مایکرو کنٹرولر سے یعنی مایکرو کنٹرولر کو جب پانچ وولٹ ملتے ہیں اپنا یہ بوٹ اپ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرے گا وہ اس ریلے کو آن کروائے گا اس نے آن ہو کے اپنے اس کانٹیکٹ کو ملانا ہے جب یہ کانٹیکٹ ملے گا تو اس کے ساتھ یہاں پر یہ لگی ہویا یہاں پر یہ لگی ہویا ریزیسٹنس یہ ہے بیس وارٹ کی چار سو ستر اہم ریزیسٹنس ہے آر وائی زیرو ٹو جی اور اس کا نمبر ہے آر وائی زیرو ون جی بڑے والے لیلے جب دیکھئے یہاں سے کرانٹ چلتی ہے تو یہ کرانٹ آ جاتی ہے اس پوائنٹ پر اس پرنٹ کے اندر والی سائٹ پر اس جگہ پر اور جب یہ بڑی لیلے آن ہوتی ہے تو بھی یہ پوائنٹ یہ ملائے گی تو کرانٹ یہاں سے ادھر آ جائے گی ابھی یہاں سے چلے گی تو کرانٹ اس جگہ پر پہنچ جائے گی یہ ریلے آن ہوگی ابھی دیکھیں کرانٹ کا یہ راستہ بن گیا یہاں سے چلی چھوٹی ریلے کے پوائنٹ سے ہونے کے بعد ریزسٹنس سے ہونے کے بعد اس جگہ پر آ جاتی ہے پی سی بی کے اندر والی سائٹ سے اس جگہ پر اور اگر یہ ریلے آن ہوگی بڑے والی تیس ایمپیر والی تو اس وقت دیکھیں تو یہ سپلائی یہاں سے ڈائریکٹ لی ہمارے اس پوائنٹ پر آ جائے گی یعنی یہ اس طرح کر کے ہو گئی یہ ریلے آن ہو تو سپلائی ڈائریکٹ ملے گی یہ آن ہو تو ریزسٹنس کے ثروب ملے گی اس کے بعد یہاں پر ہماری یہ کرنٹ سینس آئی سی ہے کرنٹ سینسر مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس کو میں صرف ریزسٹر کے طور پر ہی لکھ دوں گا اور ساتھ لکھ دیتا ہوں اے سی ایس ساتھ سو داس ٹی ساری کرنٹ ہماری چاہے وہ یہاں سے آئے چاہے وہ یہاں سے آئے اس آئی سی کے اندر سے ہوتی ہوئی بریج ریکٹی فائر پر آ جائے گی بریج ریکٹی فائر کے اس ٹرمینل پر ساری کرنٹ یہاں سے چلی یہ آ جائے گی اس پوائنٹ پر یہ جو ہمارا ٹرمینل ہے بریج ریکٹی فائر کا اس سائیڈ والا یعنی یہاں سے ہوتی ہے اس پوائنٹ پر یہ ہمارا بریج ریکٹی فائر ہو گیا اور بریج ریکٹی فائر کے دوسرے ایسی ٹرمینل پر یہ سپلائی ڈیریکٹلی یہاں سے آ جاتی ہے بریج ریکٹی فائر کے اس ٹرمینل پر یہ سپلائی ڈیریکٹلی یہاں پر پہنچ جائے گی لائن نیوٹرل اب یہاں پر دو طرح کی کرنٹ ہے ایک لو کرنٹ ہے اور ایک ہائی کرنٹ ہے ہائی لائن اور نیوٹرل یہاں پہ آ جائیں گی لو لائن اور نیوٹرل یہاں پہ آئیں گی یہ آئیں گی ای 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 فیلٹر سے جو الہیدہ سے ہمارا پروٹیکشن بورڈ ہے نارج پروٹیکشن بورڈ ہے وہاں سے آئے گی اس پہ یہاں پر ایک تو اوور ووٹیج پروٹیکشن لگا ہوا اور ایک کلاس ایکس کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ دو کمپوننٹ لگے ہوئے ایک یہ اور ایک کیپیسٹر اب یہاں سے کرنٹ جب نکلے گی بریج ریکٹی فائر سے ایک تو یہ نیگٹیف ٹرمینال ہے یہ والا یہ نائنٹی ڈگری اینگل والا تو یہاں سے کرنٹ چلی یہ سیدھی پرچیسٹرز کے نیگٹیف ٹرمینال پہ آ جائے گی ایک انڈ ہو گیا ہمارا پازیٹیف ایک انڈ ہو گیا نیگٹیف اس کو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی یہ نیگٹیف ٹرمینال اور یہ اس کو ہم کہہ دیں گے پازیٹیف ٹرمینال نیگٹیف ٹرمینال تو ڈائریکٹلی آ گیا کیپیسٹرز پر یہاں پر میں کیپیسٹر گناہ دیتا ہوں یہ سارے کیپیسٹر پیرلل میں ہیں ابھی اس میں ایک اور کہانی آ جاتی ہے جو پازیٹیف وولٹیج ہے وہ یہاں سے چلیں گے اس پوائنٹ سے اس رییکٹر پہ آ جائیں گے یہاں دیکھیں یہ اس پوائنٹ پہ تو پازیٹیف وولٹیج ہے ہمارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں رییکٹر یہ دو کوائلیں لگیں ہیں یہ والی یہ والا کنیکٹر یہ بلو کنیکٹر ادھر آ جائے گا اور دوسرا کنیکٹر براؤن والا اورنج والا یہاں پر آ جائے گا ابھی ایک سائٹ سے تو یہ رییکٹر اور انڈکٹر اس طرح لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اس جگہ پر اس کے لگا ہوئے ہیں آئی جی بی ٹی ایک اس جگہ پہ اور دوسرا آئی جی بی ٹی لگا ہوئے ہیں اس جگہ پہ ان کے سیریز میں ایک ریکٹی فائر یہاں پر ایک ریکٹی فائر یہاں پر یہ ہمارا اس طرح سے سرکٹ ہو گیا یہ پازیٹیف یہ نیگٹیف یہاں سے یہ سپلائیاں چلیں ادھر آ گئیں ابھی اس سیکشن کو ہم علیدہ سے ڈسکس کریں گے کہ وولٹیج بوسٹر کیسے کام کرتا ہے اس پہ جب ڈرائیو آئے گی تو یہ دو ڈرائیوز آتی ہیں اس جگہ پر یہ پورا ایک علیدہ سے سرکٹ ہے ابھی اس کو ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ جب یہ سپلائی یہاں سے چلے گی یہ ری لے آن ہوگی چھوٹے والی اس وقت کیپیسٹرز کو اس ریزسٹر کے تھروں چارج کروائے گی یہ آن ہوئی ریزسٹر کے تھروں سپلائی چلتی گئی بریج ریکٹی فائر سے ہوتی ہوئی انڈکٹرز کے تھروں ہوتی ہوئی اس جگہ پر آ جائے گی ابھی ساتھ ساتھ یہاں پر یہ وولٹیج بھی مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ڈی سی ریل پر وولٹیج کتنے ہیں ایک یہ لائن اور ایک یہ لائن یہاں پر دو ریزسٹر نیٹورک لگے ہوئے ایک ہے اوور وولٹیج پروٹیکشن والا اور ایک وولٹیج لائن کا کہ وولٹیج کتنے ہیں تو یہ وولٹیج ویلیو یہاں سے مایکرو کنٹرولر کو جا رہی ہوتی ہے مایکرو کنٹرولر کو پتا چلتا ہے کہ جی یہ کیپیسٹر جب اپنی سیف لیمٹ میں پہنچ جاتے ہیں میں کہتا ہوں جب ستر سی وولٹ تک پہنچ جاتے ہیں نوے وولٹ تک میں مثال دے رہا ہوں اس وقت یہ کیا کرے گی ہماری اس ریلے کو آن کروائے گی پہلے کمانڈ یہاں پر آ رہی تھی پھر یہ کمانڈ اس جگہ پہ آ جائے گی یہ دونوں کمانڈ آتی مایکرو کنٹرولر سے ہیں مایکرو کنٹرولر اس کو ڈرائیو دیتا ہے ہماری اس ڈارلنگٹن ڈرائیور آئیسی کو ڈارلنگٹن ڈرائیور آئیسی ان ریدے کی وائنڈن کو انرجائز کرے گی جب یہ آن ہو گئی تو کرنٹ ہماری ڈائریکلی فلو ہونا شروع ہو گئی تو ہماری یہ ریزسٹر سرکٹ سے آؤٹ ہو جائے گی یہ دونے آف ہو جائے گی کرنٹ اس کے درو ہوتی ہوئی بریج ریکٹی فائر کو اور ہمارا سسٹرم آپریشن کے دیر ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد یہ اپنا پی ایف سی سرکٹ آن کرے گا کسی وقت بھی کوئی کنڈیشن غلط ہوتی ہے اوور کرنٹ ہو جاتی ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے کسی وقت بھی یہ آئیسی اپنی فیڈ بیک دیتی ہے جب بھی کوئی بیٹ کنڈیشن ہوگی مایکرو کنٹرولر کو فوراں سے خبر ملے گی کہ جی سسٹم میں خطرہ ہے تو یہ کیا کرے گا فوراں سے اس ریلے کی ڈرائیو کٹ کرے گا اور اس ریلے کی ڈرائیو کٹ کرے گا تو یہاں سے ہماری سپلائی مین سپلائی کٹ ہو جائے گی یہ سیکشن آن رہے گا لیکن اس وقت مایکرو کنٹرولر ان ریلے کی ڈرائیو کو کٹ کرے گا تاکہ اوور کرنٹ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کوئی اور کسی قسم کا نقصان نہ ہونے پائے آئی پی ایم شارٹ ہو جاتا ہے کمپریسر شارٹ ہو جاتا ہے آئی جی بیٹی شارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آئی جی بیٹی شارٹ ہوتے ہیں تو ابھی کیا ہوگا یہ ڈرائیو پازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف ایک لنک بنے گی کیونکہ بریج سے پازیٹیو وولٹیج آ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ آ رہے ہیں اگر یہ ہمارا آئی جی بیٹی شارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے شارٹ ہونے کے وجہ سے یہاں پر ڈریکٹلی پازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف ایک جمپر ہو جائے گا اس کی وجہ سے تو یہ جمپر آٹومیٹیکلی اوور کرنٹ کرے گا اوور کرنٹ کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ مایکرو کنٹرولر سسٹم کو شٹ ڈان کروا دے گا کہاں سے؟ ان ریلیس کی وجہ سے آنے والی ویڈیو میں ہم مایکرو کنٹرولر دیکھیں گے اور یہ کرنٹ سینس آئی سی دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم پی ایف سی سرکٹ کو ڈسکس کریں گے اور آئی پی ایم کا فنکشن دیکھیں گے ساتھ میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلیڈر ریزسٹر لگی ہوئی ہے تو یہ نارملی بلیڈر ریزسٹر آف رہتی ہیں یہ یہاں پر دیکھیں یہ نیگیٹیو اینڈ ہے تو یہ چار سو بہتر چار سو بہتر کوٹ کی ریزسٹنس ہے یعنی فور پنٹ سیون کے ایکی ایک دو تین چار پانچ سی سات ساتھ ریزسٹر سیریز میں ہیں اور یہ لگی گی ہے اس ریلے کے پوائنٹ پر اس جگہ پر اور دوسرا اینڈ پازیٹیف کے ساتھ ہے ریلے کا جب یہ ریلے آن ہوگی کب آن ہوگی جب مایکرو کنٹرولر کو ضرورت پڑے گی آف کروانا ہے سسٹم کے وولٹیک ڈراب کروانے ہیں ڈسچارج کروانے ہیں تو اس وقت یہ ریلے کو یہاں پر ڈرائیو آئے گی یہ ریلے آن ہو جائے گی اس کے آن ہونے سے اس پازیٹیف ٹرمینل اور گراؤن کے درمیان یہ ہماری فور پوائنٹ سیون کے ایکی ساتھ ریزسٹر سیریز میں لگ کے اس کو ڈسچارج کروا دیں گی یہ ہے بلیڈر سرکٹ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سوال ہوتو کومنٹ میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی